انتقال رسالت محمد کے بعد ختم ہے رسالت تمام صفتوں سے اعلیٰ صفت ہے اس کے ہم پلہ کوئی صفت نہیں ہو سکتی کیا سمجھے آپ نے رسالت کی صفت کو یہ سارا قرآن تیس پاری یہ صفت رسالت کی برکت ہے یہ چھے لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ رسالت کی صفت کی برکت ہے چار لاکھ صحابہ کا وجود گلامی امت پر احسان عظیم نبی کی صفات عالیہ کا آئینہ اکسے رسول صحابہ اکسے رسول ہیں رسول کے عمال اور رسول کے دین کی تصویر مکمل ہیں صحابہ یہ صفت رسالت کی برکت ہے اس کا سمر ہے جوہر رسالت کی آب و تاب ہے یہ جوہر رسالت کا نور ہے جو تمکتا دمکتا دائیں بائیں اوپر نیچے پھیلتا ہوا پوری کائنات میں وسیع سے وسیع سے ہوتا چلا جاتا ہے وہ صحابہ کا وجود نبی کی صفت رسالت کا سمر اس کی دلیم سرکار دعالم رحمت اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا آخری ایک ہی حج کیا اور اس حج کا خطبہ آخری خطبہ کہلاتا ہے اس میں رسول اللہ نے کھڑے ہوگا اعلان کیا ایک لاکھ انسانوں کو کیا لوگوں بتاؤ اللہ خبردار یہ بتاؤ گواہی دو قد بلگتو میں نے رسالت پہنچا جی یہ نہیں کہا میں نے نور پہنچایا نور بھی صفت تھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی محبوبیت تم کو پہنچائی حبیب اللہ بھی تو تھے ٹھیک ہے نا سیدے بلد آدم کائنات انسانی کے سردار عظیم یہ نہیں کہا مالک تم نے اپنی سرداری پہنچا جی الا قد بلگتو تو صحابہ نے کیا گواہی دی نعم یا رسول اللہ بلا قد بلگت رسالت آپ نے رسالت پہنچا جی وَإِنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ اور آپ نے امانت مکمل طور پر پہنچا جی کیا ہو گیا لوگوں کو کیوں نہیں سوچتے امعلا قرآن بھی یہی کہتا ہے بھائی قرآن بھی یہی کہتا ہے امعلا قلوب اِن اقفالوہا کیا تمہارے دنوں پر تعلے پڑ گئے ہیں جو تم سوچ کی عمد سے محروم ہو کیوں نہیں سوچتے تم تم صفات میں قوم کو لڑھاتے ہو مرکز کی طرف کیوں نہیں لاتے